راجستان کا جہاں تک پرسنہ ہے راجستان احتحافی کروپ سے بھارت کے احتحاف کا یہ کیندر رہا ہے شندو سب بیتا سے لے کر آدھنک یگ تک ایسا کوئی کال نہیں رہا ہے جس کال میں اس شطر میں بھارت کے احتحاف میں اپنی بھومکان نہ نبھائی ہو یہ دھرتی صرف بیرتا کے لیے ہی نہیں جانی جاتی بلکہ انوکھی سنسکرچ کے لیے بھی یہ دھرتی جانی جاتی ہے ان میں بھی بشیس کر یعنی میں جائپور کی بات کروں تو یہاں کی عمارتیں یہاں کی سنسکرچی اور یہاں کے پریٹن اصل اتنے لوکپری ہیں کہ یعنی بھارت گھومنے کے لیے کوئی بھی پرواسی آتا ہے تو جائپورانہ وہ بہت پسند کرتا ہے اور جائپور کی وہیاترہ کرتا ہے ساتھیوں راجستان کی اس بھوم پر مہارانہ پرتاب پرتبی راج چوہان مہاراجہ سورج مل اور سوائی جائے سنگ جائشے سور اور پراکرم کے انہیں پرتنیدھیوں نے جن میں لیا ہے یہ بیر پرسوتہ دھرتی ہے اپنی ماتر بھوم کی رکشہ کرنا اور اس کی رکشہ کے لیے اپنے پران تک نیوچھاور کر دینے کا جو سنکلپ ہے وہ سنکلپ اسے بھومی کے کن کن میں رشا بسا ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ روجانہ صبح صبح یہاں نوجوان اٹھ کر دوڑ لگاتے ہیں تاکہ وہ سینہ میں جانے لائق فٹ ہو سکیں اور انہیں راست کی سرچہ کرنے کا ایک سرحلہ اوسر پراب دھو دیز پریم کی ایشی بھاونا سے عود پروت یہاں کے بچوں کے لیے تطہہ انہیں بھارت کی سین سیواؤں میں جانے کے لیے اچھت مارک درسن دینے کے لیے یہاں سینی کی سکول کسی بردان سے کم نہیں ہے میں پونہ اس بھوانی شکشہ نکیتن سمیتی دوارہ سنچالی اس سکشن سنستا کے پرتی حردہ سے استعمال کی عبیویقتی کرتا ہوں ساتھیو آپ تب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے پردان منطری جی کی پریڑنا سے سرکار نے دیس میں ہنڈر نئے سکولوں کی افتحاپنا کا لکشہ رکھا ہے آپ میں سے انیک لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دیس میں تو پہلے ہی کئی سینی کی سکول رہے ہیں ایسے میں سو نئے سکولوں کی افتحاپنا کو اتنے نئے طریقے سے اور اتنے الگ طریقے سے کیوں دیکھا جا رہا ہے اس پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے یہاں پر میں رکھنا شاؤں گا دراصل دیس میں اب تک جتنے استعمال سینی کی سکول رہے ہیں وہ ایک ویسے اس طریقے سے سنچالیت ہو رہے تھے ویسے سینی کی سکول کیندر سرکار اور راجے سرکار کے سملت پریاسوں سے ہی اسطح پیٹ ہوتے تھے اور ان کے سملت پریاسوں سے بھی وہ چلائے جاتے تھے راجے سرکار بھومی کا آبنٹن تتھا انفراسٹرکچر کا نرمان کرتی تھی اور کیندر سرکار اپنی باقی انے بھومی کا نبھاتی تھی ڈیس میں جتنے پرانے ہمارے سینی کی سکول ہیں سب اسی پیٹرن پر چل رہے تھے لیکن پردھان منطری جی نے جن ہنڈڈ نئے اسکولوں کی استحابنہ کا لقش رکھا ہے وہ کیندرہ اور راجے سرکار کی پارٹنرسپ سے نہیں بلکہ پی 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 مارڈل یعنی پرائیویٹ پبلک پارٹنرسپ پیادہار پر استحابیت اور سنچالیت کیے جا رہے ہیں چاہیو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ عام طور پر تو پی 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 مارڈل کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرسپ کی روپ میں دیکھا جاتا ہے پھر میں اسے پرائیویٹ پبلک پارٹنرسپ کیوں کہہ رہا ہوں آخر اس کا کیا مطلب ہے یہ پرشن آپ کے مستشک میں پیدا ہونا یا سواب آویک ہے چاہیو آپ سب جانتے ہیں جب بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرسپ کی بات کی جاتی ہے تو اس پارٹنرسپ میں پبلک ورڈ یا پبلک ورڈ یعنی سرکار کی بھومکہ پہلے آتی ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے کوئی پریجکت ہوتا ہے اس میں ہم سرکار کی بھومکہ سب سے پہلے ڈھونڈنے لگتے ہیں پر اس شتیاں اب پوری طرح سے بدل نہیں ہیں اس لئے میں پی پی کی اس اسٹینڈرڈ ڈیفنیشن سے الگ ہٹ کر اسے پرائیویٹ پبلک پارٹنرسپ سمجھتا ہوں اسی لئے پہلے پبلک سبد کا ہم نے پریوگ نہیں کیا پہلے ہم نے پرائیویٹ سبد کا پریوگ کیا اور اسے پرائیویٹ پبلک پارٹنرسپ کے انترگتہ تھا پھر اسٹینڈ اسکول کی میں نے چرشہ کی ہے میں پرائیویٹ سبد کو اس لئے پہلے رکھ رہا ہوں کیونکہ برطمان سمجھ میری آپ دیکھئے ارث ویوستہ کے لگ بھگ پرتیک شتر میں پرائیویٹ شکٹر کی بھومکہ پبلک شکٹر کے مقابلے کہیں اب زیادہ ہوتی جا رہی ہے بھارت کے ارث ویوستہ پرائیویٹ بھارت کے ارث ویوستہ میں پرائیویٹ شکٹر یعنی اگریکلچر اور اس سے جڑی ہوئی گتویریوں کی بات کی جائے تو بھارت کی 50% سے زیادہ ورک فور اس میں کام کرتی ہے اور سارا کا سارا پرائیویٹ شکٹر ہی ہے سرکار کہیں جا کر کھیتی نہیں کرتی ہے کھیتی کا سارا کاربھار پرائیویٹ لوگوں کی جم میں ہوتا ہے دیکھئے جو ارث ویوستہ کا سب سے بڑا حصہ ہے وہاں اپنے آپ میں پرائیویٹ شکٹر ہے اس کے علاوہ ارث ویوستہ کے باقی دونوں شکٹر یعنی منفیکسٹرنگ شکٹر اور سرویس شکٹر میں بھی پرائیویٹ شکٹر کی بھومکہ پہلے سے کہیں اب زیادہ ہو گئی ہے میرے کہنے کا ارث یہ ہے کہ دیش کی ارث ویوستہ کی جو گاڑی ہے اس گاڑی کی ڈرائیویٹ شیٹ پر آج پرائیویٹ شکٹر بیٹھا ہوا ہے اس لئے میں نے جب یہ کہا کہ جب کبھی پی 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 موڈل کی بات آتی ہے تو وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرسپ نہیں ہے بلکہ وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرسپ زیادہ ہوتی ہے اور دیش میں جن نئے سینی کی سکولوں کی افتحابنہ ہو رہی ہے وہ اسی پرائیویٹ پبلک پارٹنرسپ کی آدھار پر ہی کی جا رہی ہے ساتھیوں پی 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 اور دھارنا کے تحت سکشہ کا جو بکات سے آ جا رہا ہے وہ ہم میری سمجھ میں اپیویٹ اس لئے ہے کیونکہ اس میں پرائیویٹ شکٹر اور پبلک شکٹر دونوں کی سٹرنگٹ ایک ساتھ مل کر وہاں کام کریں گے اور ہماری آنے والی پیڑھی کو تربطم سکشہ وہ اپلبد کرائیں گے ساتھیوں جہاں تک سکشہ کا پرسن ہے تو سکشہ کو بھارت کے سماج پر راست کے بکات میں سب سے آدھار بھوت تک کے روپ میں دیکھا گیا ہے بھارت میں سکشہ کو کا پرائچین کال سے ہی مہت تو کتنا رہا ہے یہ آپ سب ہی اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے ہاں پرائچین سکشہ پڑھالی نے سماج نرمان میں اپنا بہت ہی مہتپن یوگدان دیا ہے اس سچائی کو بھی کوئی نکار نہیں سکتا ہے عام طور پر ایسا مانا جاتا ہے کہ جو ہماری پرائچین شکشہ رہی ہے اس کا دھیان صرف اور صرف مانوں کے آدھیات میں یعنی سپیریچول اور مانسک یعنی مینٹل ڈیفلپمنٹ پر ہی رہا ہے مانا گیا کہ چاہے وہ وید ہوں پران ہوں تتہ ہماری جو سنگیتائیں ہوں اپنیشد آدھی ہوں ان کا ادھیان مانوں کو کیول انتہ جان یعنی اندر کے جان کی اور لے جاتا ہے ساتھی برمہ اور جیو کے سنبندوں کو بھی پرائچین شکشہ پڑھالی میں ادھک مہت تو دیا گیا ہے لیکن ہم دھیان سے دیکھیں گے تو ہم پائیں گے یہ سکھے کا صرف ایک پہلو ہے ساتھیو یہ صحیح نہیں ہے کہ پرائچین شکشہ پڑھالی میں کیول سپریشوال ڈبلپمنٹ یعنی آدھیاتمک بھکاس پر دھیان دیا جاتا تھا بلکہ من کے بھیتر کے ساتھ ساتھ باہ یگیاں جیسے میثمیٹکس ہو سائنس ہو فیلسفی ہو بیاکرن ہو نرطی اور سنگیت اتیادی پر بھی پرائچین کال میں ہی دھیان دیا جاتا تھا یہی کارن رہا ہے کہ بھارت میں جتنا آدھیاتم کا پرچلن رہا اتنا ہی پرچلن میثمیٹکس اور سائنس جیسے ویشیوں کا بھی راہ ہے ہمارے ہاں نیک میثمیٹیشن جن ملیے انیک گنڈ تک کے جن ملیے جنہوں نے صرف سننے کی ہی کھوج نہیں کی بلکہ پورے نمبر سسٹم کی ہی کھوج کر ڈالیے ایسے میثمیٹیشن ہمارے ہاں پیدا ہوئے حالانکہ نمبر سسٹم کی کھوج جب بھارت سے نکل کر عرب سے ہوتے ہوئے دنیا بھر میں پہنچا تو دنیا نے ہمان لیا یہ سسٹم عرب کی دینے لیکن ایسا نہیں ہے ان سردانتوں کا مول بیج بھارت میں ہی تھا یہاں پر بہت سارے ہمارے ٹی شرس موجود ہیں بہت سارے یہاں پر ہمارے شاتر موجود ہیں یہاں پر میں نے ادھیاتم کی چرچہ کی ہے میں جانتا ہوں کہ ادھیاتم کی جب بھی بات کی جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں مندر میں جا کر پوجا کرنا مشجر میں جا کر عبادت کرنا یہی ادھیاتم ہے لیکن سچائی ہے یہی ادھیاتم نہیں ہے آپ مندر میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں گل جا گھر میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں اس کے قارن آپ کے ادھیاتمتہ پر کوئی پرسنچنے نہیں لگتا ادھیاتم کیا ہے ایک mathematical equation کے روپ میں میں اسے define کرنے کی کوشش کروں گا تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ مان لیجے آپ کا جو من ہے آپ کا جو من ہے یہ سرکل ہے یہ ایک سرکل ہے اور آپ جانتے ہیں چھوٹے من کا ویکتی کبھی بڑا نہیں ہو سکتا ہے اور ہمارے آدھنی اٹھلی کہا کرتے تھے چھوٹے من کا ویکتی کبھی بڑا نہیں ہو سکتا ہے اور ٹوٹے من کا ویکتی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے میرے بہنوں بھائیو یہ من جیتنا چھوٹا رکھو گیا اتنا ہی آپ کی جیون کی کٹنائیاں آپ کے جیون میں کسٹ بڑھتے چلے جائیں گے جیسے جیسے آپ کا من بڑا ہوتا چلا جائے گا من کا کوئی آکار نہیں ہے لیکن من جیسے جیسے آپ بڑا کرتے چلے جائیں گے آپ کو سکھ کی آنند کی آنبھوتی بڑھتی چلی جائے گی اور ایک جیون میں چھنو ہائے گا جب آپ پرمانند کی بڑھتی کریں گے من بڑا کرنے کا احمد تو ہوتا ہے mathematical equation میں ریشی define کرنا ہو تو میں بچوں سے کہنا چاہوں گا mathematics کو پڑھتے ہوں گے let us consider that your mind is a circle circle ہے تو اس کی پریدی ہوگی اس کا circumference ہوگا جیسے جیسے اس من کے پریدی کو من کے circumference کو آپ بڑھاتے چلے جاؤ گے اسی ریشیو میں سکھ آنند کی انبھوتی زیادہ ہوتی چلی جائے گے mathematical equation میں جیسے کہنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں circumference of mind is directly proportional to the magnitude of سکھ circumference of mind is directly proportional to the magnitude of آنند circumference of mind is directly proportional to پرمانند کیونکہ پرمانند کا کوئی magnitude نہیں ہوتا ہے کوئی آکار نہیں ہوتا کوئی پڑھنام نہیں ہوتا اس لئے کبھی کبھی مندر اور مسجد میں جا کر عبادت کرنا درشن کرنا پویہ کرنا اسی کو لوگا آدھیات میں مانتے ہیں سچائی ہے کہ یہ آدھیات میں نہیں ہے درشن سافتر ہو گھنٹ ہو آرکیٹیکشور ہو میڈیکل سائنس ہو نرط سنگیت ہو مارسل آرٹ ہو یا پھر ان کوئی ویدہ ہو ان سب پر بھی ہماری پراشین شکشہ پڑھنالی میں ساتھیوں ویشیش دھیان دیا گیا ہے حالانکہ یہ بات الگ ہے کچھ کارنوں سے جیسے مہیکالے دوارہ نردیشت شکشہ پڑھ دیتی ہو یا پھر کچھ ان کارنوں سے یہ بات دنیا کے سامنے نہیں لائی گئی کہ ہماری پراشین شکشہ پڑھنالی کا دھیان میڈ تصاف سائنسز پر بھی اتنا ہی تھا ایک کارن یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی شکشہ بیوستہ کو سپریئر دکھانا تھا تطہ ہماری شکشہ بیوستہ کو انفریئر دکھانا تھا اس لئے انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو لیکن ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ ہمارا دھیان صرف درسن اور ادھیاتن پر تھا بلکہ ہمارا دھیان تو گنٹ کے اوپر تھا ہمارا دھیان ویگیان کے اوپر تھا ہمارا دھیان ایسٹرونامی یعنی خبول پتاست پر بھی تھا ہمارا دھیان تو جیاغرفی پر بھی تھا ان سارے ویشیوں پر تھا ساتھیوں میرے کہنے کا عرض ہے کہ ہم میں احساس ہے نالیج بیسٹ سوسائیٹی رہے اور آج بھی ہمارا بھارت نالیج بیسٹ سوسائیٹی ہے یہ رہی میں مارڈرن ایڈوکیشن کی بات کروں تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھارت آجاد ہوا تو اس سمیں ہماری لٹریسی ساکھ شرطہ کا در اپراکسمنٹلی فیفٹین پرسنٹ کے آس پاس بتلائے جاتا ہے لیکن کیندر سرکار راجع سرکاریں تتہ بھارتی سماج کے انڈ اسٹیک ہولڈر کے پریاستوں سے آج اسٹھیٹی بدل چکی ہے آج آدھی کے بعد سے اب تک انیک سرکاریں بدلیں اور سبھی نے اپنی نیتیوں کے انروب شکشہ ویوستہ میں پریورتن کرنے کا پریاست کیا ہے پر سبھی سرکاروں کا لکش ایک رہا ہے کہ کیسے نئی پیڑھی کا سمگر بکاس یعنی اس کی پرسنالٹی کا ڈبلپمنٹ کیسے ہو اس پر بل رہا ہے ساتھی اور ایک نئی سسکت پیڑھی ہمارے بھارت میں کیسے تیار ہو اس پر ہمارا دھیان رہا ہے آج جب ہم نئی ایڈیوکیشن پالشی کے مادیم سے سماج کو ایک نئی نشاہ دینے کا پریاست کر رہے ہیں سینی کی سکول میں مانتا ہوں اس پریاست کو نئی گچی دینے کا کام کریں گے ایسا میرا پکاوی سواس ہے ساتھیو تری بھوانی نکیتن ایڈیوکیشن انشیریٹیبل ٹرسٹ نائنٹین فارٹی ٹو سے ہی سماج کی سیوہ میں کاری رت ہے ان کے پاس سرکار کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایک بہت بڑا انبھو بھی ہے فپٹی ایکڑ میں فیلا ہوا جو مجھے جانکاری دی گئی ہے لگ بہ پچاس ایکڑ میں فیلا ہوا یہ پریشت نشت روپ سے میں بانتا ہوں یہاں کے ودیارتیوں کے پرسنالٹی کے کمپریہنسیڈ ڈبلپمنٹ کے لیے ایک سرباد ہی کو اپیوکت ہستان ہے اس سینیک سکول کی افتحابنا اپنے آپ میں کئی کارنوں سے محتفوں ہیں ایک کا جکر تو میں آپ سے کر ہی چکا ہوں کہ جس پرکار راجستان کے ایواؤں میں دیش وقت کی پریڑنا ہے راست کی شیوہ کرنے کا ان کے اندر ججبہ ہے اس کو یہ سینیک سکول ایک گائیڈنس پردان کرے گا ایش آمی روی شواس ہے ساتھیوں سینیک سکول ودیارتیوں کو صرف کتابی جانکاری ہی نہیں دیتے بلکہ سینیک سکول ودیارتوں کے اندر ویلوز کے پرتی کمیٹمنٹ ملیوں کے پرتی پرتی بدتہ ودیارتیوں کے اندر ملیوں کا سماویش یہ کرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں انشاطن دیش بھگتی اور ساہش جائشے ویلوز ملے سینیک سکول اپنے ودیارتیوں میں بھرتے ہیں ان ملیوں کے کارن ودیارتیوں کے ویلوز کا جو ایک سربانگین وکاس یا کمپریہنسیب ڈبلپمنٹ ہوتا ہے وہ انہیں دیش میں کو آگے لے جانے کے لیے سوابھابی کو روح سے پریریج کرتا ہے ساتھیوں سوائم ویبیخانند سے لے کر مہاتمہ گانڈی ڈاکٹر امبیڈکر سر پلی ڈاکٹر رادہ کریشن جیسے مہاپورشوں نے شکشاہ کا جو سروپ اپنے سام سماج کے سامنے جو نے رکھا تھا اس شکشاہ کی اور آگے بڑھنے میں سائنی کی سکولوں میں اپنی بہت یہ مہتپون بھومکا کا اندرباہ کیا ہے ہمارے سائنی کی سکولوں نے دیش کو انیک بڑے بڑے بیقتی تو دیئے ہیں یعنی میں بہت پیچھے نہ جاؤں تو ہمارے ورطمان اس سمائے کے ہمارے آرمی چیف جنرل اپندر دیویڈی اور نیوی چیف ایڈمیرل دینیس ترپاٹی سائنی کی سکول سے ہی انہوں نے اپنی پڑھائی کیے ایسے ہمارے آرمی میں ہی نہیں آرمی کے باہر بھی بہت سارے لوگ ملیں گے جنہوں نے کس سائنی کی سکولوں میں اپنی پڑھائی کیے اس کے علاوہ بھی انہی کود آرن ہیں جو لوگ سائنی کی سکول سے پڑھے ہیں اور دوسرے شہطروں میں کیریئر اپنا کر بھارت کی آجو شیوہ کر رہے ہیں ساتھیوں ویشویتوں باقی سکول کی طرح سائنی کی سکول سے پڑھے ہوئے شاتر شاتر آئیں آگے کوئی بھی کیریئر چن سکتے ہیں ان کی اگر یہ اچھا ہے تو وہ آرن فورسیج میں جا کر راست کی شیوہ کر سکتے ہیں یا پھر راست کی شیوہ کے لیے کسی اور مادہم کو وہ چن سکتے ہیں سیویل سروسیج میں جا سکتے ہیں ڈاکٹر انجینئر بینکر یا کسی اور سیوہ کو بھی وہ اپنا سکتے ہیں وہ چاہے کسی بھی سیوہ میں جائیں لیکن جو پکاوی سواس ہے ان کے سینی کی سکول کی لرننگز ان کے سینی کی سکول کی جو سیکھ ہے صدائی وہ ان کے اندر بھی دمان رہے گی یا ایسا میرا پکاوی سواس ہے ساتھیوں چھاتر بھلے ہی سینی کی سکول سے نکل جائیں گے لیکن سینی کی سکول ان کے بیتر سے کبھی نہیں نکلنے والا ہے ایسا میں مانتا ہوں یہاں سے نکلے ہوئے ویدیار تھی جیون کے کسی بھی چہتر میں جائیں گے ان میں انشاثن ان کی سربوچ پراتفکتہ ہوگی وہ ہر کام کو سمرپن بھاؤ کے ساتھ کریں گے ساتھیوں اس سکول میں سپشاگڑھا کرنے والے بچوں سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی تو آپ اپنے ماتا پیتا اور اپنے ٹیشرز کے سنبکشن میں ہیں آپ کو ہرشی بنا خاص محنت کے اپلک دہو رہی ہے پر آگے آنے والے جیون میں آپ کو انیک پرکار کی شنوطیوں کے لیے خود کو تیار کرنا ہی ہوگا آپ کو محنت کرنی ہوگی اور اپنے لکش کی اور لگاتار آپ کو آگے بڑھنا بھی ہوگا سینی کی سکول میں آپ جتنا تپیں گے اتنا ہی نکھر کر آپ دنیا کے سامنے آئیں گے اس سچائی کو کوئی نکار نہیں شکتا ہے آپ محنت کرنے سے کبھی مت قطر آئیے گا یہ میرا آپ کو آگ رہ چاہتھیوں آپ کو راشت کا کبھی رامدھاری سنگھ دنکر جی کی یہ حلائنیں میں سے بتا ہوں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوں گی کہ بسودھا کا بسودھا کا نیتا کون ہوا بھوکھنڈ ویجیتا کون ہوا بسودھا کا نیتا کون ہوا بھوکھنڈ ویجیتا کون ہوا اتولت یسکریتا کون ہوا نو دھرم پرنیتا کون ہوا جس نے کبھی آرام کیا بگھنوں میں رہ کر نام کیا ہے یہ جو ہے راشت کا بھی رامدھاری سنگھی دنکر کی یہ کبھیتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھیتہ ہم سبھی کو انسپائر کرنے والی ہے ہم سبھی کے لئے پری رکھیں یہ کبھیتہ ہمیں یہاں بھی سندیش دیتی ہے یعنی جیون میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو جی توڑ محنت کرنی ہی ہوگی آرام سے کام نہیں شلنے والا ہے یعنی آپ کو اس دنیا کے آقاس میں سورج کی طرح شمکنا ہے تو سورج کے جیسا آپ کو تپنا بھی پڑے گا یہ بات بھی ہم کو اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے یہ ودیال ہے میں سوی شاتروں سے کہنا چاہوں گا یہ ودیال ہے آپ کو وہ منج پردام کرے گا جس کے مادہم سے آپ سویم کو نکھا رہیں گے مجھے پورا وصفات ہے آپ اپنا اپنے ماتا پیتا کا اپنے سماج کا اور اس ودیال ہے کا نام بھوش میں اوشیہ روشن کریں گے اس کے لئے میں اپنی طرف سے وشیس روپ سے سبھی بچوں کو ہاردک شکر کامنا ہی دیتا ہوں میں اس ودیالے کو سنچالک کرنے والے طبوح سے بھی یہ آگر کروں گا کہ آپ بھی ہمیسہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس ودیالے کی گریمہ دن بہ دن بڑھتی رہے گریمہ پر کسی بھی اس طورت میں اس ودیالے کے شوٹ نہ پہنچنے پائیں اس کے پرتی ہمیں صدی و سجگ رہنے کی عابش شکتہ ہے ساتھوں سینی کی سکولوں کی اب تک کی جو لگیشی رہی ہے اس لگیشی کو بنانے میں کئی دسک لگیں سینی کی سکول کی گریمہ اور اس کا محت تو ایک دن میں نہیں بنا رہے اس کی گریمہ کو بنائے رکھنا ہم سب کی یہ حضور میں رہی ہے مجھے پورا بشواس ہے کہ آپ اس میں صدح ہو کر ہی رہیں گے میرا پکا بشواس ہے ساتھوں میں آپ سب کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے مادیم سے اسٹھاپیٹس نئے سینی اسکول کی اسٹھاپنا پر حاردک بڑھائی دیتا ہوں اور اس کے اجول بھویس کی کامنا کرتا ہوں تتہ اشور سے یہاں بھی میں پرازنہ کرتا ہوں کہ یہاں سے نکلے ہوئے بھی دیارتی آگے شل کر اس راست کی پرگتھ کا بھار اپنے کندھوں کے اوپر بہن کریں گے ایسا میرا پکا بشواس ہے انہی شبڑوں کے ساتھ آپ سب کو دھنیواد دیتے ہوئے کہ آپ سب نے مجھے اس کارکم میں آمنترت کیا اسے میں اپنا سو بھاگے مانتا ہوں اور میں مانت کرتا ہوں آپ سب کو بہت بہت دھنیواد ایک بات چھوڑ گئی اس ودیالے کے لیے جو اوپرچلیت یعنی جو ہمارے پورانے ایروپلینس ہوتے ہیں ٹینکس ہوتے ہیں اس کو دینے کی بات ہمارے انہوں نے کی ہے شیئرمن صاحب نے کہ وہ چاہیے اس سمبت میں میں کہنا چاہوں آپ اس کے لیے اپلائی کر دیئے ہم نشت روح سے بھوانی نکہ تنسک شاہ سمیت کو وہ جو پورانے ہمارے ایئرکاپٹ ہیں اپنا جو کچھ بھی سمب ہوگا ہم اس کو اپلائی کرائیں گے انہیں شبتوں کے ساتھ آپ سب کو بہت بہت